نمسکار میں ہوں پنکج بھارگو اس ورک کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی میں اس وقت آپ کو بتا دیں چار علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے ڈلی کے چار علاقوں میں جس طرح کے حالات ابھی بنے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے چار علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اس میں کراولنگر چاندباغ اور موچپور یہ تین علاقے بھی ہیں تو ڈلی کے چار علاقوں میں اس وقت کرفیو لگا دیا گیا ہے موجپور باورپور جعفر آباد میں یہ کرفیو لگا ہے کراولنگر چاندباغ موجپور ان تمام علاقوں میں اس وقت احتیاطاً کرفیو لگا دیا گیا دھارہ 144 لاغو کر دی گئی کراولنگر چاندباغ جعفر آباد اور موجپور ان چاروں کے چاروں علاقے دلی کے جو ہیں یہاں پر دھارہ 144 لگا دی گئی ہے جس طرح کے حالات ابھی بنے ہوئے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے خراب حالات اس وقت دلی کے ان علاقوں میں بنے ہوئے ہیں احتیاطاً ان چار جگہوں پر کرفیو لگا دیا گیا یہ علاقے کراولنگر چاندباغ جعفر آباد اور موجپور احتیاطاً ان چاروں علاقوں میں اس وقت دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے یعنی دو سے زیادہ لوگ یہاں پر ان علاقوں میں کٹھا نہیں ہو پائیں گے احتیاطاً یہ کرفیو لگا دیا گیا ہے جس طرح سے دلی میں حالات بنے ہوئے پچھلے تین دن سے اس کو دیکھتے ہوئے اب ان علاقوں میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کی خراب حالات دلی کے ان علاقوں میں بنے ہوئے ہیں نوٹ ایس علاقہ ہے یہ دلی کا فورس میں ہم کو کم ملی ہے ایم ایچ اے سے یہ انفرمیشن بالکل غلط ہے ایم ایچ اے سے ہم کو کنٹینیویسلی فل سپورٹ ہے فورس بھی ہم کو ایڈیکویٹ ملی ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور لگاتار جو بھی سپورٹ ہم ایم ایچ اے سے جب بھی چاہتے ہیں پورا ملا ہے ایڈیکویٹ فورس بھی ملا ہے جس کو ہم استعمال بھی کر رہے ہیں ایریا میں اور یہ بات جو ہے اس کو ڈیلی پولیس ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہے اور یہ جو انفرمیشن کسی ایک پٹیکلر پٹیکلر نیوز چینل میں چلا ہے یہ بیس لیس ہے کل سے بھی دیلی پولیس کی طرف سے یہ لگاتار ریپیل ہو رہی ہے کہ شانتی بنائے رکھیں کانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں ابھی تک جو لوگ کچھ انسیڈنٹس کیے ہیں پولیس کے اوپر بھی پتھراؤں کیے ہیں پولیس نے زیادہ تر ریسٹرینٹ ہی دکھایا ہے لیکن یہ کلیر میسیج ہے کہ مسکریانٹس کو کوئی بخشا نہیں جائے گا سخت کانونی کاروے ان کے خلاف کی جائے گی سب پولیس کی میزیوز کیا کیا ہیں دیلی کی فیچویشن چنٹور کرنے کی نورثیس ڈسٹریٹ جہاں پر یہ پروبلیمز چل رہا ہے وہاں پر سفیشنٹ فورس ڈیپلائی کیا گیا ہے ڈیلی پولیس کے ساتھ ڈیلی آرم پولیس تتھا سینٹرل پاری ملیٹری فورسز بھی ڈیپلائیڈ ہے سینئر آفسران ایکسٹرہ بھیجے گیا ہیں جو علاقے میں فورس کے ساتھ ایریا ویزیبلیٹی اور ڈامینیشن وغیرہ کر رہے ہیں تو کچھ اندر کی گلیوں سے کچھ انسیدنٹس ضرور ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کو پولیس ریسپانڈ کر کے کنٹرول کر رہا ہے اور اس پہ ایک بات کلیرلی بتانا چاہیں گے کہ اس ایریا میں کچھ جگہوں میں سیکشن وان فورٹی فور سی آر پی سی آر پی سی آلیڈی پرومولگیٹڈ ہے تو اس کو کوئی وائلٹ نہ کریں اور شانتی بنایا رکھیں کچھ مسکریانٹس اگر کانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو ان کی خلاف سخت کارنی کروائی کی جائے گی تو دلی پولیس کمیشنر کو آپ نے سنا انہوں نے صاف صاف کہا کہ منسٹری آف ہوم اپھیر سے ہمیں پوری طرح سے صحیحوگ مل رہا ہے پولیس فورس ہمارے پاس پوری طرح سے ہے جس کو جگہ جگہ ڈپلوائی کیا گیا ہے اور پولیس نے اب تک پورا سعیم اور دھہرے دکھایا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے حالات دلی کے 29-30 علاقے جو ہیں وہاں پر بنے ہوئے ہیں چار جگہوں پر اس وقت 144 لاغو کر دی گئی ہے موسیقی موسیقی